میں تنہانیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں تنہانیوں میں پڑھتا ہوں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحبِ طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے حضرت عثمانے کا انہی شہدادے تھے دولت مند باپ کے بیٹے تھے رئیسِ عاظم تھے امیروں کے بچے نازق مزاج ہوتے ہیں موڑ کے مالک ہوتے ہیں بہت بڑے رئیس تھے پریشک لگا اسی کھیڑاں کھیڑ دی لوں تو پھر کھیڑاں پول دیں پول دیں پول گئیں کجل پایا اسی یار دے وکھنے پھر وہ دی آ دے چھے روندیاں ہی ڈول گئیں اے درشاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی چار پانچ دن کے بعد مدینہ آئے سفر پہ گئے ہوئے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے کمزوری ہے حضرت بلال کو ملے کہنے لگو بلال میں چار دن بار رہا ہوں حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لیں کہتا ہے میں نے دروازے پہ دستک دی سیدہ آئشہ سیدی کا اندر سے بولی کون ہے میں نے کہاں مہ جی غلام ہوں عثمان میں چار دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے فرماتا ہے جناب آئشہ ہج کی لے کے روئی کیا ہوا تو کہنے لگی عثمان چار دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی ایک پیالا دودھ کا ایک خجور حضرت عثمان نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ کا امہ جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی شہزادہ شہزادہ دوڑے گئے گھر سے ناج کی بوری کندے پہ رکھی ہر چیز اٹھائی غلام کرنے لگا مجھے دے دو بیس بیس نوکر ہیں گھر میں فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے میں نہیں کرنے عثمان خود گئے رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا چولے میں آگ جلائی حضرت عشاء کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوا نکلتا تھا پھر عثمان جس نے پانی کا پیالا بھی خود نہیں پیا تھا اس نے سالن پکایا پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے کھانا پکا کے اور دسترخان لگا کے مسجد میں آزر ہوئے کا مابوبہ اگر میربانی کریں تو گھر نہیں آتے حضور تشریف لائے اور جب پہلا لکمہ تان تندور ہڈان دا بالن تیسی ہامان نال تپایا کپ کپ مکنیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھن لائیا تان دی ہانڈی مان دا سالن اتو لون سبر دا پایا غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا کہ مابو یہاں بیٹھے تو صحیح یہاں بیٹھے تو صحیح حضور تشریف فرماؤں ہوئے اور پہلا لکمہ جب نبی پاک نے مو میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے چھے سو دینار نیچے رکھے یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ ہے حضور کس کام کی یہ جائدہ دیں کس کام کی اگر آپ کے گھر میں چار دن کھانا نہ پکے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی میں رونے لگی حضور نے جھولی اٹھا کے کہاے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سے آبا کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے ہدہبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا کاؤمرہ نہیں کرنے دیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے صفیر بنا کے بھیجا جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تے سامنے کعبہ نظر آیا احرام بندہ ہوا ہے جب صفیر بن کے گئے اب ابو صفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے باقی لوگ تو نہیں آتے وہ سامنے کعبہ ہے وہ حجرِ اسبد ہے وہ سارا کچھ ہے تواف کرنا ہے تو کر لو استلام کرنا ہے تو کر لو اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو صفیر مربع کے پھیرے لگاؤ تمہیں اجازت ہے نابی عثمان کا نہیں فرمانے لگے قسم ہے رسول کے ظلفوں کی جب تک میرے مصطفیٰ تواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا عثمان بھی وہ کونسا تواف ہے جس میں تواف ہو اور مدینے والا نہ ہو وہ کونسا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاٹ نہ ہو وہ کونسا حاج ہے جس میں حد ہو اور امام الانبیاء نہ ہو بریلی کے امام بول پڑے فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور فرمانے لگے غور سے سنتو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو موسیقا